السلام علیکم آج بی بی بیکرز میں آپ کے ساتھ میں لے کرنا ہی ہوں ایک بہت ہی زبردستی چیز جو کہ میٹھا ہے بہت دنوں سے میں نمکین نمکین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی ساری چیزیں تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ کی جائے کچھ میٹی میٹی جیز تو اس لیے آج میں لے کرنا ہی ہوں ایک زبردستی کلفہ سوئیہ جو کہ نارملی جو ہے وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈیشز ہوتی تھی جو پرانے زمانوں میں جو مونگلی ڈیشز سکندری ڈیشز ہوتی تھی یہ ان میں رکھا جاتا تھا اور ان بادشاہوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو وہی اسیم ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آئی ہوں کچھ نہیں کرنا آپ کو بہت ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے آپ من لیٹر دودھ لے لیں اس کو بوائل آنے دیں اس کے اندر سوئیہ ایڈ کر دیں سوئیہ ایڈ کرنے کے بعد دو الائچی ایڈ کر دیں اور اس کو جوش آنے تک پکاتے رہیں پھر اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شگر ایڈ کریں میں زیادہ میٹھا پسند کر دی ہوں تو میں نے اس میں چھے ٹیبل سپونج وہ شگر ایڈ کی تھی آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر کم میٹھا پسند کر دیں کیونکہ اس میں آگے جا کے ہم کنڈینس ملک بھی ایڈ کریں گے تو وہ بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کم بھی کر سکتے ہیں شگر کی قوانٹیٹی کو اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ شگر اچھے سے ڈیزولو ہو جائے پوری پھر ہم اس کے اندر کنڈینس ملک ڈالیں گے آپ وہ ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ایک پریمی اور ملکی ٹیسٹ پسند ہے تو یہاں میں نے دونوں ایسنس لے لیا کون فلار لیا کلپا فلیور کا ایسنس لیا اور ایلمنٹ فلیور کا لیا دونوں کو مکس کیا کون فلار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ سا بنا کے اور وہ پھر میں نے جو سمائیہ ہماری بوائل ہو رہی تھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر فریش کریم بھی لے سکتے ہیں یا جو ویپنگ کریم آتی ہے یوزلی مارگیٹس میں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈ کرنے تھوڑا سا جب فریم تھنڈا ہو جائے اس ٹائم پر ایڈ کرنے میں نے جلدی جلدی میں ویسی ایڈ کر دیا تھا مطلب فریم کو کم نہیں کیا تھا لیکن آپ کو یہ دھیان رکھتا ہے منہ آپ کی کریم وہ پھڑ بھی سکتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے بھاپ نکل جائے تب آپ اس کو ایڈ کریں اچھا یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو زیادہ نہیں پکانا جسٹ اس کو مکس ہونے دینا ہے کہ یہ بلکل میلٹ ہوگے اور مکس ہو جائے اچھی طریقے سے یک جان ہو جائے پورا مکسٹر بس یہ کر کے پھر آپ کو اتار لینا ہے اور کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت ایزی بہت ڈیلیشیز اور اس کا ٹیسٹ مائنڈ بلوئنگ ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زبردہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ یک جان ہو گیا تھا بلکل اس طرح بوائل آنے لگا میں نے اس کا فلیم آف کر دیا اور ہمارا یہاں پہ بن کے ریڈی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو ویڈیو میں کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور کیا کیا جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ